بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے یوٹیوب فیملی این فرینز اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے آپ کے ساتھ آج کی بینگن آلو کی ریسپی شیئر کرتے ہیں اگر آپ کو میرا چینل دیسی بی بی یو کے پسند آتا ہے تو بلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بلائک کا بٹن دبا دیں لائک کا بٹن بھی دبانا نہ بھولیں اور اپنی فیملی کے ساتھ شیئر بھی کر دیں تو آپ کی حوصلہ فضائی جو ہے ہمیں اور اچھا کام کرنے کی مزید اچھا کام کرنے کی موٹیویشن دیتی ہے یہاں پہ میں نے السی کی پنیاں بھی بنائی ہیں بینگن کا سالن بھی بنایا ہے اور جو کچھ ہم کرتے ہیں جب پسند کرتے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ آپ بھی مزے سے کھائیں شکر اللہ تعالیٰ کا ادا کریں اور صحت مانت سلامت رہیں آمین سمہ آمین والحمدللہ اللہ الرحمن الرحیم میرے یوٹیو فیملی ان فرنس اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے عباد رکھے شاد رکھے اللہ تعالیٰ دکھ تکلیف پریشانی اللہ تعالیٰ آپ سے دور رکھے آپ کی روزیوں میں صحت میں ایمان میں اللہ اپنے فضل اور کرم سے برکتیاں تا فرمائے یہاں پر دیکھیں جہاں میں السی کے لڈو بنا رہی ہوں پینیاں بنا رہی ہوں اور یہاں پہ میں نے پینیاں بنا بنا کے رکھ دی ہیں اور چاس میں بٹر ڈالتے ہیں اور بٹر ڈال کے پھر شگر ڈالتے ہیں ایک کپ میں نے پانی کا ڈالا تھا اور ایک کپ ڈیڑ کپ میں نے شگر کا ڈالا تھا جب چاس اچھے سے گاڑی ہو گئی تو پھر میں نے وہ سارا مکسر ہے تو وہ اس میں ڈال کے اچھے سے ہلاتی رہی اب یہ اتنا گرم ہے کہ میں اس کے ساتھ یہ ہاتھ سے پینیاں بنا سکتی ہوں اور یہ میں پینیاں بنا بنا کے اس ڈپی میں رکھتی جائیں گی جب یہ ڈپا بار جائے گا تو پھر میں ایک اور تیار کر لوں گی تو میں نے سوچا کہ میں اپنے بہنیوں بہنبانیوں سے بھی شیئر کر لوں یہ بہت گرم ہوتے ہیں اس میں بہت سارا نٹس ہوتے ہیں بہت ساری ڈرائی فروٹ بھی ڈلا ہوا ہے اور اس کو یہاں سے آپ گوھر سے دیکھیں تو آپ کو نظر بھی آتا ہوگا تو ساری پینی میں ایک والی ہی سارا کچھ امونٹ ہے تو آپ کو بتاتی چلوں کہ اس میں کیا جاتا ہے بٹر سوجی بادام خوپا جس کو گری بھی کہتے ہیں شگر خجور لائچی سانف پھل مکھانے ساری چیزیں جو ہیں اس میں ڈلتی ہیں تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری اس میں بنائی جائیں گی ابھی یہ گرم گرم ہے تو اس کی لڈو سے بنانے آسان ہے اور جب یہ سخت ہو جائے گی تو پھر اسی طرح سے بن جائے گی تو اس کو گرم گرم کو ہی آپ نے بنانا ہے اتنا گرم پانی ہے جتنے گرم پانی سے آپ نہ آتے ہیں تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ پینیاں بنانے کی ایل سی کے پینیاں بنانے کی ریسپی پساند آئی ہوگی ساری چیزوں کو ہلکا ہلکا روست کرتے ہیں سکا بھو نہ کرتے جاتے ہیں پھر پیستے جاتے ہیں اور پھر سب کوشکوں مکس کر لیتے ہیں اس میں کیا کہتے ہیں کہ اپری کوٹ بھی ڈالا ہے جس کو کاجو نٹ بھی ڈالے ہیں پیستہ ڈالا ہے اس میں اکھروٹ ڈالے ہیں بادام ڈالے ہیں جو جو گھر میں آپ کو پاس ڈرائی فروٹ پڑا ہوتا ہے وہ سارے کا سارا اس میں ڈالا گیا ہے اور یہ آپ کی ایک قسم کی سردیوں میں جسم کی رپیرمنٹ ہو جاتی ہے آپ کی ہڈیوں میں طاقت آ جاتی ہے سردی سے بچاتی ہے بہت سارے ہارٹ پیشنٹ جو ہوتے ہیں ان کے لیے یہ بھی اچھی ہے شگر اپنے حساب سے ڈالیں پہلے میں نے اس میں شگر بلکل نہیں ڈالی ہوئی تھی تو بچے لوگ اتنے کھا نہیں رہے تھے اب میں نے ٹیسٹ کر کے دیکھیں ہیں کہ یقین کریں اتنے مزے کی یہ بنی ہے نا تو محنت بھی لگی ہے اس پہ پیسے بھی کافی لگے ہیں اور اگر بچے کھائیں نا تو پھر آپ کا دل آداز ہو جاتا ہے کہ بچے کھاتے نہیں ہیں تو پھر آپ نے ایسا ضرور کرنا ہے کہ کچھ ایسا کر لیں کہ بچے بھی کھا لیں اتنے نٹس ڈالے ہوئے ہیں اتنے ڈرائی فروٹ ڈالا ہوا ہے اتنا کچھ اس میں ڈالا ہوا ہے تو جن کے لئے آپ بناتے ہیں اگر وہ نہ کھائیں تو پھر کوئی فیر نہیں ہے تو اس طرح یہ آپ نے جیسے ریت نہیں ہوتی اسی طریقے سے اپنے ہاتھ ایک ہاتھ سے میں نے کیمرہ پکڑا ہوا دوسرے ہاتھ سے میں یہ پینیاں بنا رہی ہوں اور یہ ایک شیپ پینی بن رہی ہے گول گول تو نہیں بن رہی تو بہرحال میں ایسے پینیاں بنا رہی ہوں تو میں نے سوچا کہ آپ بہن بہنیوں کے ساتھ بھی شیئر کر لوں تھینکیو فور ووچنگ اللہ الرحمن الرحیم میرے یوٹیو فیملی اور فرنس اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میری سیمپل سی ریسپی ہوگی علو بینگن پکاؤں گی جس میں تقریباً آدھا کلو بینگن ہوں گے جو چھوٹے والے بینگن ہوتے ہیں دیسی بینگن تقریباً ایک کلو کے قریب علو ہیں نیو پٹیٹوز ایک یہ سائلڈ والے ٹماٹو ڈالوں گی اور تین اونین ڈالوں گی تو میں نے کڑاہی میں تیل ڈال لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میری یوٹیو فیملی اور فرنس اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو یہاں پر دیکھیں کہ میں السی کی پینیاں جو ہیں وہ بنا کے رکھ دی ہیں ماشاءاللہ بہت ہی مزے کی بنی ہیں اب آیا ہے مزا پینیاں بنانے کا اتنی مزے کی ہیں دل کرتا بس کھاتے جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میری یوٹیو فیملی اور فرنس اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو آدمی میں بہت ہی سیمپل ریسپی بنانے جا رہی ہوں اس سیمپل ریسپی میں میں نے تین میڈیم سائز فریش پریپ ٹیٹوز اونین کاٹے ہیں میں نے تقریباً اتنے سارے ٹماٹوز کاٹے ہیں اور تقریباً آدھا کلو علو ہیں جو میں نے کٹ لیا ہے اور اس میں بینگن ہیں جو میں نے آدھے چیر کے دھو کے اس میں ڈال دیا ہیں پانی میں تاکہ یہ کالے نہ ہوں اور ان بینگنوں کو سب سے پہلے اوبالا جائے گا ایسے دیکھ سکتے ہیں میں نے کڑاہی میں تیل ڈال لیا ہے اور اس تیل میں ہم پیاز رکھ کے بوننے کے لیے رکھ دیں گے اور جب پیاز ہو جائے گا پورا پھر ٹماٹو اور علو وغیرہ ڈال کے پورا مسالہ ڈال کے پھر ابلے ہوئے جو بینگن ہوں گے وہ اس میں دار کے بنائی کی جائے گی بڑے مزے کی رسپی بنتی ہے اس طرح یہاں بھر دیکھیں کہ میں نے تیل میں سن فلار کوکنگ آئل میں پیاز علو اور ٹماٹو ڈال کے رکھ دی ہیں اور سلو ہیٹ پہ پکائیں گے اور جب یہ پک جائیں گے پھر دوسرا مسالہ وغیرہ ڈالا جائے گا اس میں یہ پپایا ہے اور پپایا کلسٹرول کو لو کرنے کے لیے بلیڈ پروشر کو نورمن کرنے کے لیے اور شیگر کو بیلنس میں لانے کے لیے بہت ہی مفید ہے اور یہ سیزنل فروٹ ہے جنہوں نے وزن کٹھانا ہے ان کے لیے بہت مفید ہے انگریڈینٹ میں جو میں نے ایک سالم بنایا ہے آلو چاہیے آدھا کلو بینگن چاہیے آدھا کلو دو تین پیاز چاہیے ٹوماتر چاہیے ٹو ہنڈر فیفٹی گرام اور لحسن ادرک مسالہ جات اور دو ڈویاں تیل کی تو یہاں پہ جو میں نے السی کے لڈو بنائے ہیں تو ان کے لیے آپ کو علسی چاہیے ایک کلو سوجی چاہیے ایک کلو ایک بٹر چاہیے ایک کپ نٹ کا چاہیے ایک کپ آپ کو بادام کا چاہیے ایک کپ شگر کا چاہیے اور ایک کپ آپ کو پھل مکھانے کا چاہیے سارے کچھ کو مکس کر کے پکا کے روست کر کے پیس کے آپ چاس بنا کے اس میں ڈالتے ہیں اور یہاں پہ میں نے جو انگریڈینٹ ہیں سالن کی وہ تیار کر رکھی ہیں آپ سب سے پہلے یہ تیاری کر کے رکھ لیں اپنے پہلے انگریڈینٹ کو ٹیبل پہ رکھ لیں پھر تیاری کر لیں اور پھر کھانا پکانے میں بڑا مزہ آتا ہے کھانا پکانا ایک آٹ ہے ایک فان ہے انسان کام کرتا رہے تو ذہن دماغ جسم ٹھیک رہتا ہے کھالی دماغ شتان کا گھر اس لیے آپ تازہ کھانا پکایا کریں کھایا کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں جس نے ہمیں کھانے پینے کو سب کچھ دی ہے شکر الحمدللہ رب العالمین تو تینکیو فر وچنگ سی جو سون ویدھے نیکسٹ انٹرسٹنگ ولوگ اللہ حافظ بائی فرنو مللہ الرحمن الرحیم میری یوٹی فیملی این فرنس اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہاں پار میرے گو بی بتاؤں جا بینگن اوبرجین جا ایگ پلانٹ اور علو کا سالن تیار ہو گیا ہے الحمدللہ بہت ہی مزے دار بنا ہے میں نے تھوڑا سا ٹیسٹ بھی کیا ایک سپون میں سب سے پہلے کیا کیا تھا آپ کے سامنے کہ تیل گرم کر کے اس میں پیاز ڈالا تھا پیاز کے ساتھ تھوڑی دیر میں علو ڈال دیا تھا ٹماٹر ڈال دیا تھے ان کو سٹیم ہونے دیا پھر اس میں نمک مرچ مسالہ ڈال دیا اور یہ جو بینگن ہیں یہ الہدہ سے پانی میں اُبالے گئے اور ان کو یہاں پہ ڈال دیا اب ان سب کو اچھے سے پکا لیا گیا اور بہت ہی مزے دار ڈلیشس جو ہے بینگن بنایا ہے جس سے بینگن کا پڑھتا ہوتا ہے سب سے بہلے آپ ہاتھ میں اٹا لے کے اس طرح آٹ jerk کرتے ہیں ایسے رانڈ رانڈ کرتے جاتے ہیں جب آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ اچھے سے ہو گیا ہے ایسے آٹہ ڈالکے اس کو اندر کو کر کے اس کو پریس کرتے ہیں اور اس کو ایسے رانڈ سا لڈely کی طرح سرکر بنا لیتے ہیں جب سرکل بنا لیتے ہیں تو آپ اس کو نیچے پریس کرتے ہیں آٹے میں پھر اس نے ہاتھ پھر پریس کرتے ہیں اور اس کو ایسے ایک سوسر سا بنا لیتے ہیں اور جب یہ سوسر بن جاتا ہے اس کو ہاتھ کی اینڈ سے ایسے ایسے پریس کرتے ہیں اور اس کی روٹی بیل لیتے ہیں اور اب اس کو بیلنے کے ساتھ میں آٹا نیچے لگا رہی ہوں تاکہ یہ چپٹے نا تو یہاں پھر لگا کے تو اس کو ایسے ایسے روٹی کو بیل لینا ہے اور توا گرم ہو تو اس کے اوپر روٹی ڈال نہیں ہے یہ دیکھیں اب تقریبا روٹی جو ہے روڈ ہو چکی ہے اب اس کو ہاتھ میں پھر آٹا لگنا ہے اور اس طرف بھی آٹا لگنا ہے اور ایسے کرنا ہے جو ایکسس آٹا ہوگا نا وہ اتر جائے گا تو اب میں آپ کو روٹی تبیہ پر ڈال کے دکھاتی بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہاں پہ توا گرم ہو چکا ہے اور ایسے کر کے روٹی ڈال دینا ہے روٹی بن گئی رحمان الرحیم جی آج کا دینر ہے پروٹا ہے ساتھ میں بنگن کا سالن ہے کھلوہ ہے اور پانی ہے امید ہے کہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا